حوالے سے ہے اور اس حوالے سے ٹیوٹا کے چیئرمن علی سلمان صاحب اور سی او جو ہیں اختر برحانہ صاحب و میسا تشریف رکھتے ہیں کیونکہ کل ہم ایک بہت میگا جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں ٹیوٹا کے حوالے سے کافی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹیوٹا کی ایکٹیوٹی تو ہو رہی ہے لیکن آپ کے سامنے نہیں آ رہی تھی آج پورے ایک پلان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئے ہیں ہم نے ایک پروگرام جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائیم منسٹر پاکستان نے اپنی پہلی سپیچ کے اندر ہنرمن نوجوان کے حوالے سے بات کی تھی تو اس کے ویلین کو سامنے رکھتے ہوئے سی ایم کا یہ فلیکشپ پروگرام ہے اور اس کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے جو پنجاب گروڈ سٹریٹیجی ہے دوزار تائیس ٹوینٹی ٹوینٹی تھری اس کے تحت ہمارے کچھ ٹارگٹس ہیں جن کو ہم نے رکھا ہے اور یہ پی این ڈی کے اندر بڑی سوچ و بچار کے بعد جو ٹارگٹس بنائے گئے ہیں ان ٹارگٹس کو مختلی ڈپارٹمنٹ میں دیا گیا ہے جس طرح میں پہلے بھی اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کر چکا ہوں اور اس کے اندر انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کی انڈسٹریل گروڈھ انڈسٹریل پولیسی وہ تمام پہلو آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے اور ان کو اب اچیف کرنے کے لیے جو اس میں سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہے وہ ہے کہ نوجوانوں کی ٹریننگ اور روزگار کا بندبس وہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اس سٹریٹیجی کے تحت جو پنجاب گروڈ سٹریٹیجی ہے ٹی ویٹ سیکٹر کی جو اس میں کنٹیبیوشن ہے وہ ٹو پائنٹ فائی ملین اس میں ہم نے بچوں کو ٹرین کرنا ہے اور اس ٹو پائنٹ فائی ملین میں سے تھرٹی فائی پرشنٹ جو ہے وہ ٹی وٹا کرے گی یعنی کہ گورمنٹ کے جو سیکٹر ہے جو ٹی وٹا میجر ہے اس میں اپنا رول ادا کرے گا اس میں تھرٹی فائی پرشنٹ کا جو ہمارا شیئر بنتا ہے وہ بنتا ہے آٹھ لاکھ پچھتر ہزار ہم نے بچے اور بچیوں کو ٹرین کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سال جو ہے ہم نے تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار سٹورنٹس کو بچے اور بچیوں کو ہم نے ٹرین کر کے تو ان کو مارکٹ کے اندر یہاں پر لوکل نیول پہ اوپر اور باہر ملک سے باہر جو ان کے جوب کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے باہر کے ممالک پہ ان کو پوری کرنے کے لیے ہم ٹرین کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابھی مجودہ جو ہے ہم تقریباً نوے ہزار کے قریب ہم اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں اور اڈیشنل ہم نے ایک لاکھ بچے اور بچیوں کو مزید اس میں کرنا ہے اس کے لیے ہم نے وزیراعلا پنجاب نے فنینچل کرنچ ہونے کا باوجود بڑی مربانی کرتے ہوئے پندرہ سو میلین جو ہے انہوں نے ہمیں دیا ہے اور اس سے ہم تقریباً جو ہے ایک لاکھ بچے کی اڈیشنل جو ہے وہ کروائیں گے ہم نے تقریباً 56 ڈیمانڈ ڈریون سکیلز جو ہیں اس میں رکھی ہیں اور جو تمام کی تمام فری آف کاسٹ ہو اس میں ورچول اسسسٹنس بھی ہے فری لانسنگ بھی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے ریبورٹک بھی ہے چینیز لینگویج بھی ہے انگلیجنس لینگویج بھی ہے ڈریونگ بھی ہے بیوٹیشن کورسیز بھی ہے وغیرہ وغیرہ یہ 56 ہم نے ڈیفرنٹ ٹریڈز ہیں اس کے اندر ہم اپنے بچے اور بچیوں کو ٹرینڈ کریں گے اور ٹرینڈ کرنے کے بعد ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہم ان کو جابز کے مواقع اس میں پیدا کریں گے اب اس جو ایک لفظ میں نے آورسیز کے لیے بولا ہے تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اس کے لیے ہم نے اپنا اپنے ڈیپارٹمنٹ کے اندر ایک کریئر ڈیولمنٹ ڈیویجن بنایا جو آورسیز پاکستانی اور پلس فورن آفیس یہاں دو جگہ پر ہم اپنے ڈیسک بنا رہے ہیں آورسیز پاکستانی کا جو آفیس ہمارا اسلامباد میں ہے وہاں پر اور جو ہمارا فورن آفیس ہے ادھر آورسیز پاکستانی میں اور فورن آفیس میں دو آمل ایدہ ڈیسک بنایں گے اور ان ڈیسک کے اندر بیسیکلی ہم تین چیزوں پر ہم نے تین فنکچن کریں گے انٹرنیشنل ان کی رکوائرمنٹ کتنی ہے جو ہم آمبیسی کے ذریعے سارے معاملات کر رہے ہیں نمبر دو لوکل لیول پہ آپ کی رکوائرمنٹ کتنی ہیں سکیل ڈیبر کی اور تھرلی یہ ہے کہ انٹرپنیورشپ کے تیعت ہم کس طرح سے ان کو بہتر انداز میں آگے کی طرف لے جا سکتے ہیں ان کو فنینس کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو یہاں پر خود کر سکے اب اس مقصد کے حصول کے لیے ہم نے مختلف ارگنائزیشن کو اپنے ساتھ انوال کیا ہے جو پاکستان کے بیسٹ ادارے ہیں یا دنیا کے بیسٹ ادارے ہیں اس میں سے سب سے پہلے ادارہ جو ہے وہ لمز کا ہے لوئر یونیورسٹی و مینیجرمیٹ سائنسز پچھلے دنوں چیئرمن ٹیوٹا نے ان کے ساتھ ایک ایم ایو سائن کیا اس ایم ایو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کریکلم سپورٹ دیں گے ریسرچ اور کریئر کانسلنگ یہ ہمارے بچوں کی وہ کریں گے پھر یہ ہے کہ ان کا جو اپنا نیشنل انکویشن سینٹر ایٹ لمز ہے اس میں انٹرپینئورشپ ٹریننگ ہمارے بچے اور بچیوں کا دیں گے فرس فیس کے اندر ابھی تیس ہمارے بچوں کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تیس بچوں کو وہ ایک پوری ان کی سکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرنا شروع کریں جیسے ہم نے ان میں جو الیکٹیشن ڈپلومہ ہولڈر ہیں الیکٹیکل ہیں میکینیکل ہیں ان تمام تیس بچوں کو ان کے پاس بچے اور بچیوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان کو ایک بزنس جو بزنس کیسے سٹارڈ کیا جاتا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو پروڈکٹ بنائی جاتی ہے اس کی کنیکٹیوٹی کہاں پر ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے اس ایم ایو کے اندر کور کرتے ہوئے وہاں پر اپنے بچوں کو پہلی دفعہ جو پاکستان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ان کے ساتھ ایم ایو سائن کر کے ہم نے کیا ہے اسی طرح ہم نے اوبر کے ساتھ بھی ایم ایو سائن کیا اور جو اینڈ تو اینڈ اس کا ڈریون سلوشن ہے وہ دیا ہے اور اس کے اندر ٹریننگ ایک ہزار سٹوڈنٹ کو ہم نے ٹریننگ دی ہے اور وہ ایک ہزار سٹوڈنٹ جو ہے اوبر نے کہا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کر یہ اپنے جو روزگار کے مواقع ہیں ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ میں آپ کو تھوڑی سی ویسے تو ہمارے ایم ایو بہت ساروں کے ساتھ سائن ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جاتا تو تھوڑے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیوٹا نے محنت کرتے ہوئے وہ جو تمام ایم ایو سائن کیے ہیں ان ایم ایو کی روشنی میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں جو ہم کر چکے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں پھر ہم نے ویرچول اسسسٹنس کے لیے جو ای کامرس ہے یہ ملیجین ایک کامپنی ہے ایکسٹریم ای کامرس ملیجین کامپنی ہے اس نے ہمارے ساتھ ایک ایم ایو ہم نے سائن کیا ہے اور یہ چھے ماہ کی ڈیوریشن کا ایک کورس ہے ای کامرس ایک پلیٹفارم دے گی اور جو بچے اور بچیاں یہاں سے ٹرینڈ ہو جائیں گی وہ پھر ایمازون اور ای بے ای بے اور جو والمارٹ ہے وہاں پر جا کر اپنی ٹریننگ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ ان کی ویب سائٹ کے اوپر سو ایک بہت بڑی اپورچنٹی جو ہے اس کو کریئیٹ کیا گیا ہے تاکہ ان چیزوں کو دیکھ سکیں اور اگلی بات کہ یہ جو بچے ٹرینڈ ہو بیسک جو ان کی ٹریننگ ہو جائے کہ ٹریننگ کا یہ ان کی منیمم جو سیلری وہاں پر جو اپنے کام کے ذریعے کما سکیں گے وہ تین ہزار ڈالر کے سوری تین سو ڈالر منیمم ہے تین سو ڈالر منیمم ہے اسی طرح ہم نے ایک جو گھر ایپ گھر پر ایک ایپ ہے گھر پر ان کے ساتھ بھی ہم نے جو ہماری بچیاں بیوٹیشن کورسز کرتی ہیں تو ان کو جوب اپورچنٹی کے لیے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے اور وہ یہ سپیشل ٹاپ اپ کورس جو ہے وہ ایک مہینے میں ان کو کرا کر اپنے اس کے اوپر پینل کے اوپر لے لیں گی اور پھر اس کے مطابق جتنے بھی بیوٹیشن کورسز وغیرہ ہماری خواتین کو جو ہم امپاورمنٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں ان کو ویسے بھی ہم سوفٹ لوننگ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ایپ کے ذریعے بھی اپنی جوب کو بہتر انداز میں کر سکیں گی اس طرح یونیورسٹی آف منیجمنٹ ٹیکنالوجی یو ایم ٹی جو ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے کیا ہے پھر یہ ہے کہ مائکرو سوفٹ کے ساتھ بھی انہوں نے پچاس ہزار ہمارے سٹوروں کو ٹریننگ کرنے کے لیے تین سال میں ہم نے ان کے ساتھ ایک ایم ایو سائن کیا ہے جو کہ انٹرنیشنل اس کی سیٹیفیکیشن ہوگی اور جو بیسیک کورسیز ہوتے ہیں آئی ٹی کے ان کی جب بچے وہ سیکھ لیں گے پھر ان کے ساتھ وہ جو فری لانسنگ کے معاملات ہے وہ کر سکیں گے اسی طرح اپٹما کے ساتھ ہم نے جو سیکٹر سکل کونسل ہم نے بنائی ہے اس کے اندر ڈیمانڈ ڈریون اپٹما بھی ہمیں اس میں سپورٹ کرے گا کہ اون جوب جو ہے ہم ان کی ٹریننگ کر کے بچے اور بچیوں کی انڈسٹری کے لیے سپیشلی گورنمنٹ سیکٹر کے لیے اور ٹیکسٹرائل سیکٹر کے لیے وہ کر سکیں پھر ہم نے ہمارا ایک اور ایم ایو بھی ایم ایو کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے میں چیئرمن ٹیوٹا سے ضرور ان کو ڈریک کروں گا کہ تقریباً تقریباً چھے ماہ بعد یہ آپ کو ضرور بتائیں کہ جن کے ساتھ انہوں نے ایم ایو سائن کیے ہیں ان کے ساتھ ان کے کیا معاملات چل رہے ہیں وہ کہاں تک بچوں کو ٹریننگ ہوگی اور جو بچے وہاں سے نکل رہے ہیں ان بچوں کو کدھر جو ہے وہ جوب کی کنیکٹیوٹی ان کو یہ کریں گے ہم بیسیکلی کوشش کر رہے ہیں کہ جو جوب سیکر اور جوب پروائیڈر کے درمیان بریج کریں اور تاکہ بہتر انداز میں جو ہے ان کو جوب جو ہیں وہ مارکٹ کے اندر مل سکے بیسیکلی یہ تھوڑا سا اس وجہ سے آپ کے سامنے آج کی پریس کانفرنس کا مقصد آیا کہ کل وزیراعلا پنجاب انشاءاللہ اس ہنربند نوجوان پروگرام کو اس کی انیوگریشن کریں گے اور اس کے اندر جو ہمیں گورنمنٹ و پنجاب کے کوئی پیسے نہیں لگ رہے سوائے اس ہال کے جو ہم نے ایکسپو سینٹر میں لیا ہے اس پر جتنے بھی پیسے لگ رہے ہیں وہ ٹی ویڈ سیکٹر کو جو فنڈیڈ اور سپورڈ کیا گیا ہے وہ یورپین یونین اور وہاں پر جو جرمنی اور ناروے کی جو حکومتیں انہوں نے کیا ہے تاکہ ٹی ویڈ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ بہتر انداز میں زمین ڈاٹ کام اپٹما وغیرہ وغیرہ تمام اور بھی سپانسرز ہیں جنہوں نے کیا ہے سو بیسیکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کا جو نوجوان ہے بچہ اور بچی اس کو مین اکنومک ایکٹیویٹی میں اس کی جو کنٹیبیشن بنتی ہے اس کے لیے اس کو مواقع دیے جائے تاکہ مواقع کی بنا پر وہ آگے جا سکے اب ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جو سٹورنٹس پی ٹی ویڈ سیکٹر سے نکلے گا اس کو پسک پنجاب سمال انڈسٹری کارپریشن وہ بھی لوننگ کرے گا تاکہ بہتر انداز میں اپنا روزگار خود کر سکے ایک چیز جو ہماری مسنگ رہی ہے ہمیشہ سے جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جتنے بھی ٹی ویڈ سیکٹر سے سٹورنٹس پڑھ کر باہر نکلتے ہیں ہمیں یہ نہیں بتا کہ ملک سے باہر کتنے چلے گئے اور ملک کے اندر کتنے رہ گیا کتنوں کو روزگار مل گیا کتنوں کو روزگار نہیں ملا سو ہم اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ ان تمام کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے یہ اسملی کے اندر بھی بات ہوئی اور میں نے مطلقہ ڈپارٹمنٹ کو ڈیریکشن دے دی ہیں کہ جتنے بھی سٹورنٹ نکلیں گے ان کو ہم ایک ڈیجیٹل ہمارے باہر کتنے سٹورنٹ چلے گئے اور لوکل کتنے ان کی خپت یہاں پر ہوگی ہے آپ کا بہت شکریہ ہم چیئرمنٹ صاحب کا کہوں گا کہ اس حوالے سے دو ایک بات ضرور بسم اللہ رکمان برہیم ڈیجیٹل ٹرانسومیشن ڈیجیٹل ٹرانسومیشن بیسیکلی جو ہم نے کیا ہے ہنڈرڈ ڈیز سنس ٹرانسومیشن ٹرانسومیشن اور جو منسطر صاحب کی گائیڈنس تھی وہ یہی تھی کہ ہم آکے ایک سٹراتیجی جو ہے سب سے پہلے اس کو بنائیں سو ہم نے اپنے ایک ویجن کے ساتھ شروع کیا جو ویجن پہلے ٹیفتا کے اندر بیس سال سے رہا ہے وہ سکل دینے کی اوپر ہے مگر اس کی قوالیٹی اور جو امپلائیمنٹ اپرچونٹیز اس کو بسکلی جو ہے کمبائن نہیں کیا گیا تھا تو ہمارا جو فوکس رہا وہ دو چیزوں کی اوپر ہے now the vision is quality demand driven skills and economic opportunities through the local international and entrepreneurship so ان دونوں چیزوں کو ہم نے کر کے آگے ایک سٹراتیجی بنائی ہے new skill methodology جس کے تحت کئی چیزیں جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے آکے ایک analysis کیا کہ ہمارے gaps کیا ہیں سیکٹر کے اندر ٹیفٹا کے اندر کیا وہ وجہ ہے کہ انڈسٹری اور ہمارے جو اپنے سٹوڈنٹس ہیں ان کا ڈسکنیکٹ ہے تو اس کو دیکھ کے ہم نے سب سے پہلے فوکس کیا کہ why not go to the industry the private sector and listen to them what they want from us because at the end of the day they are the employers انہوں نے اپنے ہمارے بچوں کی خپت کرنی ہے تو why not ask them اور اس کو دیکھتے بے ہم نے بسیکلی ایک پوری سٹریٹیجی دی ہے جو کل ہم انفولڈ کریں گے انشاءاللہ سی ایم صاحب کی لانچ کے ساتھ now اس کے اندر ایک دیجٹل ٹرانسومیشن جو ہے that is very important اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آکے جب پہلے اپنا بریفنگ لی تو اس کے اندر سب سے پہلے چیز میری تھی کہ آپ ہر سال 94,000 95,000 سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اور وہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جاتے کہاں اس کا ڈیٹا کہاں وہ ہمارے پاس نہیں تھی یعنی بیس سال سے ٹیفٹا مگر ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنا میجیر ہی نہیں کر سکتے کہ ہم سات بلین اگر پر یئر جو ہے وہ لگا رہے ہیں اپنے سٹوڈنٹس پہ تو وہ جن جابز میں جا رہے ہیں جو پروڈکٹ جو کمارے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا چل رہا اس کے تحت ہم نے پی آئی ٹی بھی پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورٹ کے ساتھ مل کے ایک سٹرائٹیجی بنائی ہے اور اس کے تحت ہم بیسکلی اپنا ایک نیا جاپ پورٹل اپنا ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور جو کہاں جا رہے ہیں ان کو ہم ٹیک کر سکے تاکہ ہمیں اپنا پتا چل سکے کہ جو ہم quality دینا چاہ رہے ہیں کیا وہ quality انڈسٹری کے ساتھ مل رہی ہے کے نہیں so that is something that is a new thing that we're now focusing on data and traceability so اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کے لیے اپنے نام لے کے آرہے ہیں اسی قرآن مقلاء کے لیے نوجوان مقلاء اور نوجوان ڈاپٹروں کے لیے بھی لیا ہے کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے سٹکوں کے جو کوئی اور چیز اس کے لیے بھی کن کے لیے کوئی اپنے کیا ہے جی next question ابھی ابھی ہماری کوشش ہے جو آپ کے سوال کا جواب ہے کوشش ہے کہ حالات کو normalize کیا جائے جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا سوسائٹی کے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ ہمارے پڑے لکھے طبقے کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے اور وہ پڑا لکھا طبقہ جس کے پاس ہم اللہ نہ کرے جب کسی کو کوئی کام پڑ جاتا ہے جو کوئی نجائز پھس جاتا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ عدالت سے میں آپ کو انصاف لے کر دوں گا ہمیں امید دلاتا ہے کہ عدالت سے میں آپ کو انصاف لے کر دوں جب ان کے خود انصاف کی باری آتی ہے تو وہ اپنی خود کھلی کچھری لگا کر بیٹھ جاتے ہیں جو ایک ایک مناصف بات نہیں ہے بڑا تاریخ دین ہے ہماری جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ہمیں ہمیں وہ ان کو فالو کرنا چاہیے کہ قائد عظم نے کہیں پر کوئی وائلنس کی بات کیو کسی جگہ پر کیو اور ایک پاکستان جو انہوں نے بنایا کتنی سٹرگل کے ساتھ کتنی جدو جایت کے ساتھ اور حالانکہ وہ بندہ کتنا بیمار تھا کیا معاملات تھے لیکن اس نے کبھی بھی کسی پہ اس بات کو ظاہر نہیں کیا سو کہنے کا مقصد ہے میرا خیال ہے کہ جو نوجوان وکلا ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے عدم برداشت نہیں ہونا چاہیے وہ سوسائیٹی کے اندر جو جس کا مقام بنتا ہے وہ ہمیں ایک جسے کو اکنالج کرنا چاہیے دینا چاہیے چاہے وہ صحافی ہیں چاہے پولیٹیشن ہیں چاہے ڈاکٹر ہیں چاہے وکلا ہیں چاہے کوئی بھی طبقہ فکر کا ہے تو میری اس لیے میں تھوڑا سا کہا رہا تھا کہ کیونکہ معاملہ چل رہے ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اس طرح کھلی بربریت کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دل جس پہ چڑے اس پہ چڑ جائے ایسی اجازت نہیں ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں پرووک کیا تقریر کیا تو ہم یہ کر دیں اس طرح نہیں ہو سکتا اس طرح تو یہ ہے اس طرح تو یہ ہے کہ جس کو فرض کریں ایک بندہ ہے جس کو انصاف نہیں ملا کسی بھی وجہ سے وہ کسی بھی وجہ سے انصاف نہیں ملا تو وہ پانچ سو بندہ لے کے عدالت پہ چڑ جائے گا یہ تو ایک نئی آپ عجیب قسم کی روایت ڈالنے جا رہے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں تو ایزے سٹیزن آف لاہور اس کو کنڈم بھی کر رہا ہوں اور ایزے حکومت ہم اس کو پرسو بھی کر رہے ہیں کہ اس کیس کو کسی نہ کسی سائیڈ پر ضرور لگا نظیر صاحب ایک واضح ان میں رکھیں قانون کی نظر میں سب برابر جس نے جو کچھ کیا وہ بھک دے یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جناب اگر کسی نے کیا ہے تو اس وجہ سے اس کی پردہ پوشی کر لیجئے سوری میرے لیڈر کا وین ہے میرے عمران خان کا وین ہے ہم اپنے عمران خان کے نظریات کے فالور ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جب اس طرح کی بات ہو وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کر رہا اس معاملے میں میں نہیں سمجھتا سر گزارش یہ ہے جی فاروقی صاحب ایک سیکنڈ سر فاروقی صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو زمنیوں کے اندر بھی ہو سکتا اور یہ انویسٹیگیشن کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر جو اس میں جس کی مدعیت میں ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ بعد میں بھی ان چیزوں کو اب دیکھیں ایک ایف آئی آر کٹی آپ سیٹی کیمراز سیف سیٹی کیمراز کی مدد سے پی ای سی کیمراز کی مدد سے اور جو فٹیج آپ دوستوں کی اور ادروائز جو لوگوں کی ہے ان کی مدد سے تمام کو ٹریس کیا جا رہا ہے جو جو بھی اس میں آئے گا اے او بی او ایکس او زیڈ او سب کے ساتھ وہی سلوک ہو جا ہوگا جو آئین اور قانون دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں اس میں من اتجاز کے لیے جا رہے ہیں ہم نے کہا پورا من اتجاز جو بھی ہو رہا تھی ان کے آنے سے پہلے پولیس وہاں پر اندر جو انٹی رائٹس پولیس تھی وہ ہاسپٹل کے گیٹ کے انسائیڈ وہاں پر موجود تھی سفید علمڈ جو بھی ان کا وہ والے ہیں ان کے وکلا نے گیٹ پر چڑھ کر اور پیچھے سے سروسیز ہاسپٹل کے گیٹ سے اندر آکے زبردستی اس کو کھلا کے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اب یہاں پر بھی دو صورت آل بنتی ہیں ایک صورت آل یہ ہے کہ اگر انہوں نے پولیس کو پش کیا ہے پولیس کو مارا ہے تو پھر پولیس کو کیا کرنا چاہیے وہ آپ بتا دیں پھر ایک نیا مالٹون کا واقعہ جو آپ کے سامنے کریئٹ ہو جانا تھا اور کچھ اناثر یہی چاہ رہے تھے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پولیس کا سب سے اور حکومت کا سب سے پہلا کام ہے لوگوں کی جن و مال کا تحفظ یہ حکومت کی اور مطلقہ داروں کی ذمہ داری ہے لیکن وہاں پر پولیس کو بھی پرووک کیا گیا اس حوالے سے کہ ہم وکلہ ہیں ہم جو مرضی کر لیں اور پھر اگر تھوڑا سا پولیس نے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اسی پہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے وکلہ کو مارا ہے ہمارے وکلہ کو نقصان پنچا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ گیٹ پہ آئیں آپ اتجاز کر رہتے ہیں اتجاز کرنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں لیکن جو امرجنسی ہے اور گیٹ ہے اس کا فاصلہ بیس گرس سے زیادہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کیمرے کی ہانک نے بھی دیکھا پورے پاکستان پوری دنیا نے دیکھا جس پہ ہم شرم شرم کھار سکس مانس تو جون کے اندر بسکلی ہم پہلا فیس ففٹی تھاؤزن ہاں کریں گے وہ ہمیں باقی پیمنٹ جو ہے وہ ہمیں آہ تب مل جائے گی اور تاکہ ہم پورے سال میں ہمارا جو پچاس پروڈ پر زائے گا ہے ہمارا جو پچاس پروڈ پر زائے گا ہے ہمارا میں ایک شروع ہونے دیکھیں میری بات جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو بھی ہم پبلک اکاؤنٹ کمیٹیوں کے اندر بھی بیٹھ کے کرتے رہے ہیں جب ڈپارٹمنٹ اپنا پروجیکٹ لے کر جاتا ہے وہ پیسے وقت کے اوپر سرنڈر نہیں کرتا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ کہیں اور یوٹلائز نہیں ہو سکتے اگر ابھی ڈپارٹمنٹ اس کو سرنڈر کرے گا تو وہی پیسے کسی اور جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں فرض کریں ایڈوکیشن میں ہو سکتے ہیں فرض کریں ہیلتھ میں ہو سکتے ہیں کسی دوسرے سیکٹر نہیں ہو سکتے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ریویو ہوتا ہے ریویو کمیٹی جو ہوتی ہے جو اس نے بجڈ لیا ویا اس بجڈ کو دیکھتی ہے کہ اس بجڈ کو اس نے کتنا یوز کر لیا اس میں سے جو ایکسس ہے اس ایکسس بجڈ کو وہ سرنڈر کرتی ہے یا کسی کوشن کے ساتھ ہی ہمیں فلاں اگلے سال کے لیے اس کو کر دیا جائے سو اپنی کپیسٹی کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے اپنا لیا ہے کہ جی ہم یہ بجڈ استعمال کریں گے یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لے کے بیٹھے رہے ہیں اور پھر آپ اس کو ایکسپلین ہی کرتے رہے پورا سال تو بہتر ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ سر یہ بجڈ استعمال ہوگا یہ بجڈ استعمال نہیں ہوگا آپ کہیں اور کر لیں آپ اپنی انڈسٹری کے کسی دپارٹمنٹ میں کر لیں یہ کسی اور دپارٹمنٹ میں جی آپ آپ اس کو ایکسپلین کریں جو فنڈ دیا جاتا بچوں کو وہ کیا ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں دیا جاتا ہے میری نظر میں نہیں جی بتائیے جی کون سے فنڈ کی آپ نہیں ہمارے کوئی سٹائپنڈ نہیں ہمارا تو سٹائپنڈ کوئی نہیں ہے ٹیوٹا تو نہیں دیتا بچوں کو پیس سر آپ اپنے سوال کی تصدیق کریں جی سر آپ نے کر لیے سر آپ بتائیے خانون کا میں طالب علم نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھا کر جو ہوا جب بکرہ پیش کیا گیا جن افراد پر سیون نے کیے لگتی ہے جو بھی ریوشن نمار روحہ ہو گیا ان کو پولیس نے اجتدا کی تھی کہ میں فیزیکل چاہیے میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں لیکن آپ حکومت میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے محرکات ہیں جو ایسی پریشر فیجلشن ہے کیونکہ آپ ایک خوابات بھی آ رہے ہیں مکلی باز کے وہ عدلیہ کے اوپر بھی کوئی ایسا پریشر بظاہر تو نظر نہیں آتا لیکن پیچھے محرکات کیا ہے کہ وہ سیون ایٹی ایک دفاع کے طرح وہ فیزیکل ریوانڈی وارڈیوشن میں جائے اب گزارش یہ ہے کہ جائش صاحب نے اپنے ذہن کے مطابق جو بھی کیا ہے میں تو اس پر کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا وہ ان کی جو ریوڈکشن ہے ان کی پاور ہے کسی کے روانڈ دینا نہ دینا وہ ان کا پراؤگریٹیو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں میں اس پر کیا کومنٹ کر سکتا ہوں ہمارا کام ہے کہ ہم نے لے جا کر کہہ دینا اور استعداد کرنی ہمارے ادارے نے کی ہے جیسا سمجھتے ہیں اس کو ملنا چاہیے وہ دے دیں گے وہ سمجھتے ہیں نہیں ملنا چاہیے تو نہیں دیں گے میں اس پر تو کومنٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا اچھا میاں صاحب آپ نے دیکھ لائیں انتو سوال کی پچھنا سی جی سر کیمرے چل گئے اچھا میاں صاحب ایک ہوتی ہے ریاستو ایک ہے جس طرح بکلا و ڈاکٹر آپ اپس پر ایک پارٹی تھے ریاست کی پولیس یعنی پولیس ریاست کی نمائن رہا ہے بھٹلا اور جو ڈاکٹر رہے چلے وہ پارٹی بن گئے ڈاکٹر کو کس نے اختیار دیا کہ وہ بار میں انت مچائیں جو انہوں نے بھی ہوسپیٹل کی ایمرجنسی نمت رہی ہیں انتشائیت ایک چیز کا لیکن ڈاکٹر کے حلاف کیا کیا انہوں نے اٹھوڑی ایکسپلین کر لیے ایمرجنسی کے اندر وہ بھی بڑار پکڑ کے دھونتے چھٹے رہے دروازے کرتے رہے یعنی اور مکلہ کو نکال نکال کے مارتے رہے پولیس کی مجودگی نہیں تو کیا ان کے اطلاع بھی ایف آئی آر نہیں ہونی چاہییں کام تو انہوں نے بھی وہ کیا ہے ریاستی ریوٹ کو چیننج کیا ہے پولیس کی مجودگی میں تو ایک طرف تو کارڈ آئی ہو رہی ہیں اور انہوں کی مضمت کر رہی ہیں لیکن ڈاکٹر کے حلاف حکومت بھی چھٹے ہیں دیکھیں اس میں گزارش ہے میں نے آپ سے پہلے بھی ایکس کی ہے وہ تمام سی سی فوٹیجز ان کی بنا پر تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے چاہے وہ ہاسپٹل کی ہے چاہے بین روڈز کی ہیں جائے کسی شہری کی طرف سے بنا کر ہمیں بیجی گئی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہمارا بنی ہے کمیٹی اس کو ضرور پیش کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے جس نے کیا اس کے خلاف بھی کار ہو یہ نہیں ہے کہ دیکھیں گزارش ایک مسئلہ ہوا ہے ایک لڑائی ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہوا لیکن آپ اس کو کسی طرف لگانا ہے اور اس کو آئین اور قانون کے فریمورک کے اندر ہم کام کریں گے چاہے کسی ڈاکٹر نے کیا چاہے کسی وکیل نے کیا چاہے کسی اور نہیں کیا اب یہاں پر تو پولیٹیشن کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ اپنے اپ پر کوئی پرابلم ہے وہاں پر گیا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا چاہے پولیس کا ہمیشہ ایک پلین ایو دیکس ہی ہوتا ہے سیاسی جماعتے بھی جلسے کرتی ہیں احتجاج کرتی ہیں ہمیشہ پولیس کا ایک پیکا پلین ہوتا ہے آپ نے کہا وہ آئے تھے پور امن احتجاج کرتے ہیں یہ لاہور پولیس کی جو نئی قیادت آئی ہے چند روز قبل وہ ان کا کوئی آپس میں ایسا کوئی نہیں کوارڈنکیشن ہو سکتی ہے یہ ایسی جیسا ہ کیوں وہاں واٹر کینن موجود نہیں تھا اور کیوں پولیس کے پاس کوئی بیکا پلین نہیں کا ان لوگوں کو اس بلکلیت سے روپ نہیں رہی دیکھیں گزاری سنیں جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے جو امرجنسی گیٹ ہے اور جو امرجنسی ہے ان کے درمیان پھندرہ سے بیس گز سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے جب انہوں نے دروازے کو زبردستی کھلوا کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو پھر مسئلہ یہ تھا کہ جس تعداد کے ساتھ گئے ہیں اور امرجنسی کے بالکل آگے آپ کے پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں لیکن وہاں پر جو غدر زیادہ مچ رہا تھا وہاں پر جو جانی نقصان ہوا بھی لیکن اس سے زیادہ جانی نقصان ہونے کا خطرہ تھا جس کی بنا پر پولیس نے یہ عمل کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو آپ نے کوارڈینیشن کی بات کیا ہے کوارڈینیشن ضرور ادارے کے درمیان ہے ایسے نہیں ہے کہ کوارڈینیشن نہیں ہے کوارڈینیشن ہے لیکن اس موقع پر جو چیز کرنے کی تھی پولیس نے اس کو کیا اور نقصان کی کم سے کم صورتال پیدا انہیں دی تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو سمجھتا ہوں کہ آپ کی کہہ رہے ہیں کہ جس میں جو جا اس کو سکاہ دے گی سماؤنے کو پھر کسی طرف بڑھائیں گی لیکن ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو طرح جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں سمجھوں میں بھی ہم سے ہوتے رہے ہیں لیکن کو ادارے سے رلیف میں زیادہ رہے ہیں ایسا ہی کل بھی ہوا کہ ادارے آپ کو رلیف دے گی تو آپ کیسے ان کو کس طرف بڑھائیں گے دیکھیں مہدی صاحب گزارش یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ادارے کا جو بھی فیصلہ آیا اس کو رسپیکٹ کرے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیس لے کر گئے ہیں اور وہ حکومت کے خلاف ہو گیا تو کیا ہمیں اتجاج کرنا چاہیے یا اس ادارے کی رسپیکٹ کرنے چاہیے بعد یہ ہمارا کام ہے کیس لے کے جانا فیصلہ عدلیہ کا کام ہے کرنا ہم ان کی ڈمین میں جا کے نہیں کچھ کر سکتے وہ عدلیہ کا کام ہے ہمارا کام ہے اپنے کیس کو لے جانا اگر ہمارے خلاف ہوا ہے تو عدلیہ نے بہتر کیا ہوگا اگر ہمارے حق میں ہوا ہے تو عدلیہ نے سو سمجھ کے کیا ہوگا تو ہم اس پہ کچھ بھی مثلا عدلیہ کے معاملے میں میں کیا کومنٹ کروں ہم نہیں کر سکتے عوام عدالت میں ہی جائے عوام خود پی ایس ہی نہ پہنچ جائے بات سمجھ گئے آپ عوام خود کسی ادارے کے اوپر چڑھ دوڑے عدالتیں مجود ہیں عدالتیں مجود ہیں ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے جو ایک طریقہ جو ایک عام آدمی کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ خاص آدمی کے لیے بھی طریقہ کار وہی ہونا چاہیے صدیر صاحب آپ نے کہاں سے پڑھ لیا ہے کہ میں نجومی ہوں آنے والے وقت میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا آپ نے کہاں سے سوچ لیا ہے یقین مانے میری نجومیت کا کوئی دور دور سے کوئی تلق نہیں ہے یہ ہے ان کی مہربانی آپ میں کہہ دیا ہے لیکن میں دیکھیں دیکھیں سر اگر آج ہم آج اگر ہم اس جو انسیڈنٹ ہوا ہے انفورچنیٹ انسیڈنٹ اگر اس کے اوپر پروپر طریقے سے ہم اس سلسلے کو آگے لے کر چلے جاتے ہیں اور انصاف کے تقاضے اس میں پورے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کا پھر واقعہ نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ کا سر شکریہ آپ کا سر